محلہ صالیم املاپور کاروان کی عردیل عزیز شخصیت جو تمام کا تمام محلہ علاقہ ایک دوست نمہ بزرگ سے محروم ہو گیا جو خریق کے غم نے ہمیشہ وہ شریک رکھتے ہیں انتہائی مخلص آدمی کو آج صبح میں بے دردانہ طریقے سے ان کا ہمارا ماننا ہے کہ ان کا ختل کر دیا گیا محر کے اندر اور سارے چیزیں ایویڈنس سے یہ بتا رہیں کہ ان کا ختل ہے اور کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اگر وہ ختل ان کی اولاد اگر کی تو ایسی اولاد کسی کو اللہ نہ دے ایسا روٹل ان کے ساتھ جو بہیمانہ ان کے انداز میں ان کی جو انجریز ہیں دونوں پہران ٹھوٹے ہوئے سر کے ہڈی پہ دونوں بھی سر کے ہڈیوں بھیجا نہیں سکتا اللہ رہن فرمائے جگہ جگہ تھا ہی انجریز ہیں بتایا یہ گیا اولاد کی طرف سے کہ واشروم میں پیر فیسر کے گھرے لیکن جب جا کے وہ تین گھنٹے کے بعد ہم کو معنوم ہوئے جب جا کے دیکھے تو وہ کچھ اور تھا حقیقت جس پر ہم لوگوں نے فوری پولیس کو کیا نام ہے اور ان کی ایج کیا ہے علی حسین خان تقریباً سیسٹھ سال ان کی ایج اور یعنی ما شاءاللہ نہ بی پی نہ شوگر کوئی یعنی سہت مند آدمی بلکل رات میں کھرکری ہوئی تو اہلیا نے محلہ بٹھا کے ساڑھے چار بجے تک بھی بات پیسے چلے گئے تو صبح تقریباً یہ ساڑھے چھے کے ٹائم کے واقعہ ہوا اور چونکہ آٹو جو لائے آٹو آلے آٹو آلوں کے سریع سے دیکھے گئے گاڑی میں یہ معلوم ہوا بات میں یہ ساڑھے چھے کے قریب یہ واقعہ ہوا ان کو کتنے بچے تھے تین بچے تھے کن سے بڑے دیکھا بیادہ گاؤٹ جو ہے بڑے بیٹے تھے اور یہ بڑی دیر میں شاید کیونکہ ہم سب کا کیونکہ بارہا انہوں ہم سے کہہ کرتے تھے کہ بھائی اس کو خرصے خیال نہیں کر رہا تو نکال دو انہیں بہت ناخل اپنے کچھ بھی کرنے گا رات کے حالت سوٹی حالت میں اور وہ میں صرف باپ بیٹے کی لڑائی کو ہم لوگ یہ نئے ہونا ہمیشہ لوگ دیکھے گئے گاڑی میں یہ معلوم ہوا بات میں یہ ساڑھے چھے کے سوٹی حالت میں ان کو کتنے بچے تھے ہم کنے بچے تھے کنے بچے تھے کنے بچے کنے بچے کنے بچے بیادہ جاؤٹ جو ہے بڑے بیٹے تھے اور یہ بوڑی دیر میں شاید وہ چونکہ ہم سب کا چونکہ بارہاں انہوں ہم سے تحر کر دیتے کہ بھائی اس کو خرصے خالی نہیں کر رہا تو نکال دو انہیں بہت ناخل اپنے کچھ بھی لڑائی کو ہم لوگ نئے ہونا ہمیشہ دونوں کو ملا کے ہمیشہ کانسلنگ کر دیتے لیکن اتنا خطرنا ہو جائیں گا کسی کو رضا نہیں کوئی پراپرٹی نی نا خلق والا بس اللہ ہم سب کو بچے جی کمپنی میں کام کمپنی علی بھائی وہ شخصیت اپنی زندگی جوانی پوری بارہا کہتے پوری جوانی انہوں اولاد کے لیے پوری جوانی صرف دوبائی میں گزار دیئے ایک میڈیکل سٹور پہ اسسسٹن فارمیس تھے بہترین شخصیت ان کے لیے الفاظ نہیں ساری اہلیان محلہ ان کا سب لوگ ایک دوست کی طرح جانتے تھے انہوں اتنے بزرگ تھے چھوٹے بچے کسے بھی ہر ایک مدد کر دیتے لیکن اولاد اللہ رحم کرے اللہ اسی اولاد سے بچائے تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائیں گا کہ کیا ہوا لیکن یہ سب کا ماننا ہے شواہد یہی ہے کہ ان کا ختم ہے اللہ رحم تاؤنشپ کی ایک اور نئی پیش کش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ای ون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیز ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد